ہلو ایموریون ویلکم بیک تو دو کورس آف کور جاوہ تو آج کس لیکچر کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ ایبسٹریکشن کیا ہوتا ہے ایبسٹریکشن کی نیٹ کیوں پڑی ہم جاوہ کے اندر کس طرح سے ایبسٹریکشن کو اچیو کر سکتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آج کس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے تو دیکھو ابھی تک ہم نے جو بھی چیزیں دیکھی ہیں ان کا میں مقصد آپ کو بتاتا ہوں اور جو ابھی پڑھنے والے ہیں ان کی نیٹ کیوں پڑی وہ بھی چیز میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ دیکھو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے یہاں پہ دیکھو ہم نے پڑھا ہے کلاسز کیا ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا آپجٹ کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا انہیریٹنس کیا ہوتا ہے جس کو ہم is a relationship بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا has a relationship بھی ہمارے پاس ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے دیکھا تھا association and composition تو وہ بھی ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ polymorphism یہ چیز کیا ہوتی ہے اس چیز کو ہم نے detail میں پڑھا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ method overriding کا concept ہم نے دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا method overloading ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے دیکھا تھا اب یہ چیزیں جتنے بھی ابھی تک ہم نے پڑھی ہیں وہ ساری کی ساری کس کے اندر آتی ہیں reusability کہیں دو reusability ٹھیک ہے اب reusability میں نے آپ کو بتایا تھا جب inheritance ہم نے پڑھا تھا reusability کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز ہم نے already اس کا logic لکھا ہوا ہے اسی کو ہم کیا کرتے ہیں reuse کرتے ہیں for example multiply کا logic ہمارے پاس پہلے بھی لکھا ہوا ہے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا logic بار بار نہیں لکھتے اسی کو reuse کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں reusability تو یہ ہمارے پاس آتا ہے reusability لیکن ابھی جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہمارے پاس آتا ہے security جس طرح ہمارے پاس آ گیا abstraction first جو ہمارے پاس آ گیا abstraction second جو ہمارے پاس آ گیا وہ آتا ہے data hiding کا concept data hiding ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے encapsulation encapsulation یہ سارے کے سارے topic آگے آنے والے ہیں جو کہ آگے ہم discuss کریں گے large جو ہمارے پاس آتا ہے tightly coupled classes ٹھیک ہے اور tightly coupled classes یہ four چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے پاس اس کے اندر آتی ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں ہم use کرتے ہیں because of security ہم java کے اندر security کو achieve کرنا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ concept کو use کرتے ہیں تو ابھی آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ inheritance polymorphism اور polymorphism کے اندر بھی is a اور وہ overriding overloading اور inheritance کے اندر is a relations اور has a relations کیوں use ہوتے ہیں وہ reusability کے لئے use ہوتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ use ہوتے ہیں with the help of security security کو achieve کرنے کے لئے use ہوتے ہیں ابھی دیکھو ہمارے پاس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ abstraction کیا ہوتی ہے abstraction کیا ہوتی ٹھیک ہے اب دھیان سے سمجھنا abstraction کے اندر ہم کیا کرتے ہیں main main functionality ہی شو کرتے ہیں اور باقی جو ان کی internal functionality ہوتی ہے ان کو کیا کرتے ہیں hide کر دیتے ہیں ابھی یہاں پہ definition دیکھ لو abstraction is a ہائیڈنگ انٹرنل فنکشنیلٹی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں implementation gepیشنیلٹی and ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ abstraction کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کچھ main main functionality جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ شو کرتے ہیں اور ان کی internal implementation جو ہے ان کو کیا کرتے ہیں hide کر دیتے ہیں اب اس کو ایک real world example سے سمجھتے ہیں کہ مطلب اس کا مطلب ہی کیا ہے کہاں پر یہ use ہوتی ہے تو ابھی دیکھو ہمارے پاس جس طرح ہمارے پاس car ہوتی ہے اب car کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی جس طرح ہمارے پاس ہو گیا اس کی break ہو گئی ٹھیک ہے اب break کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ break لگاتے ہیں front end پہ اب back end پہ break لگانے کے لیے جو اس کو operation perform کرنے پڑ رہے ہیں اس کو کس کے ساتھ interaction کرنے پڑ رہے ہیں وہ چیز آپ کو نہیں بتا ہوتی آپ کو صرف کیا بتا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک button press کرنا ہوتا ہے یا پھر آپ نے gear کو push کرنا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس وہ functionality ہمارے پاس perform ہو جاتی ہے جو بھی gear ہو گیا break ہو گیا ہمارے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس car کے اندر ہوتی ہیں لیکن ان کی internal functionality جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں بتا ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس real world example ہو گئی car کے اندر اس طرح car کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس طرح engine ہمارے پاس کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے وہ چیز ہمیں نہیں بتا ہوتا تو جب ہم ایک اور example ہو سکتی ہے اس کے اندر جب ہم چابی لگاتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ back end پہ car کو start کرنے کی جو چیزیں ہمیں perform کرنی پڑ رہے ہیں وہ ہمیں back end پہ نہیں بتا ہوتا وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے hide ہوتی ہیں ہمیں کیا بتا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف چابی لگا رہی اور ہمارا کام ہو جاتا ہے تو وہاں پہ abstraction کا use ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھو اسی چیز کو اگر programming میں achieve کرنا چاہے تو کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ چیز ہم دیکھتے ہیں لیکن اس سے بھی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ abstraction کو ہم Java کے اندر کتنے طریقے سے achieve کر سکتے ہیں تو اب دیکھو two ways ہمارے پاس ہوتے ہیں abstraction کو achieve کرنے کے لیے سب سے پہلا ways جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے abstract class کی مدد سے ہم abstraction کو achieve کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات آپ نے دیان میں رکھنی ہے کہ اس کی مدد سے ہم 0% بھی achieve کر سکتے ہیں اور 100% بھی achieve کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مقصد کیا ہے مطلب 0 کیوں کر رہے ہیں اور 100% بھی achieve ہم کیوں کر سکتے ہیں اس کی مدد سے second point جو ہمارے پاس آتا ہے وہ by using interface اب interface کی مدد سے ہم 100% تک اس کو achieve کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس abstraction ہوتی ہے لیکن abstract class کے اندر ہم 0 بھی کر سکتے ہیں 100% بھی کر سکتے ہیں اس کی ریزن میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں لیکن آج کی class کے اندر ہم لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ abstraction کو پڑھنے والے ہیں تو ابھی اس کی programming example کو سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس کو achieve کر سکتے ہیں programming کے اندر جو ابھی دکھ ہم نے car کی example دیکھئے تو آگے آؤ ابھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہونے والے ہیں ابھی abstraction کو use نہیں کرتے ہیں اور بعد میں پھر abstraction کو use کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ کیا فرق پڑھتا ہے ہمارے program کی اندر تو دیکھو یہاں پہ class ایک ہمارے پاس ہوگی car ٹھیک ہے دوسری سائٹ پہ ہمارے پاس ایک ہو گئی class bike کی نیم سے ٹھیک ہے اب اس کے اندر دیکھو ایک variable ہمارے پاس ہو گیا int اس کی کوئی بھی functionality رکھ دیتے ہیں number of tires ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا اس کے اندر میں نے کیا کر دیا 4 اور اسی کے اندر number of tires اس کے اندر بھی آ گیا اور اس کے اندر میں نے کیا put کر دیا 2 اب یہ اس کے اندر ایک method آ جائے گا void start اور اس کے اندر اور اس کی implementation ہو جائے گی car کی جو کی car start ہوگی اس کی implementation ہوگی ٹھیک ہے اسی کے اندر bike کی اندر ہمارے پاس void ایک اور method آ گیا جو کی same method ہے start کا ٹھیک ہے اور اس کی بھی اپنی implementation آ جائے گی اب یہاں پہ دیکھو ایک چیز کہ int variable number of tires same ہے یہاں پر بھی same ہے یہاں پر بھی same ہے لیکن ہم کیا در رہے ہیں implementation بھی یہاں پہ provide کر رہے ہیں یہاں پر دیکھو implementation بھی ہم یہاں پہ provide کر رہے ہیں یہاں پر تو یہ چیز کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی اس کو ہم abstraction کی مدد سے اور اچھا بنا سکتے ہیں وہ کس کی مدد سے ہے ہم کیا کر دیں گے کہ یہاں پہ ایک abstract class بنا دیں گے تو یہاں پہ دیکھو start سے شروع کرتے ہیں اور کس طرح سے کر سکتے ہیں وہ دیکھو یہاں پہ دیکھو ہم کیا کریں گے ایک abstract class بنائیں گے اور abstract class جب ہم بنائیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا vehicle نام کی ایک class بنا دیں گے اور اس کے اندر ہم کیا کریں گے ایک method بنا دیں گے abstract void start اب یہاں پہ ایک چیز دیکھو start method میں نے بنایا لیکن implementation یہاں پہ میں نے اس کی provide نہیں کی اسی کو ہم کہتے ہیں کہ abstract method تو یہاں پہ ایک point آپ note کر لو abstraction کے حوالے سے کہ abstract method وہ ہوتے ہیں جن کی body نہیں ہوتی یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جن کی implementation نہیں ہوتی ان کو ہم abstract method کہہ دیں اور دوسرا point آپ یہاں پہ دیکھو abstract class ہمیں بنانا ضروری ہوتا ہے اگر اس کے اندر abstract method ہے دوبارہ سے سمجھو کہ اگر میں نے start method کو abstract بنا دیا تو ضروری ہو جاتا ہے کہ میں اس class کو بھی abstract بنا اور abstract کس کی مذہ سے بنتا ہے abstract keyword کی مذہ سے اگر یہ دوسرا point ہوگا دوبارہ سے سمجھو میں نے کیا بولا کہ اگر اس کے اندر کوئی method ہے وہ abstract ہے class ہمارے پاس abstract نہیں ہے تو اس class کو بھی مجھے abstract بنانا پڑے گا اگر میرے پاس class abstract ہے یہ تیزرا point ہے اگر class میرے پاس abstract ہے تو اس کے اندر اگر method abstract نہیں ہے تو یہ چیز ٹھیک ہو تو اگر میرے پاس class abstract ہے اور اس کے اندر abstract method نہیں ہے اس کے اندر simple default method یا پھر concrete method بھی بولتے ہیں concrete method اگر ایک abstract class کے اندر default method یا پھر concrete method ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ abstract کی مدد سے 0% achieve کر رہے یہ پھر یہ point ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ abstract class مدد سے 0% بھی کر سکتے 100% بھی کر سکتے ہیں تو اگر ایک abstract class کے اندر کوئی بھی abstract method نہیں ہے تو وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 0% achieve ہو رہی ہے سے 100% abstraction کو achieve کر تو یہ point آپ کو دیان میں رکھنا abstraction کے حوالے سے 4 point ہے نوٹ جد لیں یہ ہمارے پاس 4 point ہے اگر ہمارے پاس ایک class ہے اب یہ class کیا ہے vehicle نام اب میں کیا کروں گا پہلے میں car بنا رہا تھا اس کے اندر functionality آ رہی تھی اب ایک simple سی میں class بناتا ہوں اور اس کو میں extend کر دیتا ہوں extend vehicle class دو اب vehicle class کیا ہے ہمارے پاس abstract class ہے اور اس کے اندر کیا ہے ایک abstract method ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ پہ اس کو ہٹا دو اور پھر سے abstract لکھ دو ٹھیک ہے اب پاس اس کے اندر abstract method ہے اب fourth point جو آپ کو دیان میں رکھنا ہے اگر simple class کو inherit کرتی ہے اور اس کے اندر اب abstract method ہے تو simple class کی responsibility بنتی ہے کہ ان سارے abstract method کو اپنی class کے اندر اس کی implementation کو provide کر دوبارہ سے سمجھو اگر ایک simple class کسی abstract class کو inherit کرتی ہے تو اس کی جتنے بھی abstract methods ہوتے ہیں ان کی implementation اپنی class کے اندر provide کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھو void start ٹھیک ہے اب یہ car کیا کرے گا مطلب یہ abstraction میں نے یہاں پہ بنا دی ٹھیک ہے اب یہاں پہ car اپنے لحاظ class آتی ہے by تو وہ اپنے مطابق کیا کرے گا اس کی implementation کو provide کر دے گا یہاں پر تو یہ سارے کی سارے point آپ نے دی ان میں رکھنا ہے abstraction کی case میں تو ایک دفعہ دوبارہ سے سمجھ لو میں آپ کو point number 1 دوبارہ سے بتا دیتا سب سے پہلے سب سے start ہے اور ہم نے یہاں پہ comma لگا دیا اور یہاں پر اس کی body نہیں بنائے وہ ہمارے پاس abstract methods ہوتے ہیں second point ہم نے دیکھا کہ اگر ایک simple class کوئی بھی abstract class کو inherit کرتی ہے تو اس کی implementation provide کرنا ایک simple class کے لیے لازمی ہو جاتا ہے تو اگر provide نہیں کرتے تو یہاں پہ ہمیں error provide کرتا رہے گا ٹھیک ہے اور third point اگر ایک class abstract class ہوتی ہے تو اس کے اندر concrete method بھی ہو سکتے ہیں اور abstract method بھی ہو سکتے concrete method وہ ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی بھی abstract method کا keyword نہیں لگا ہوتا abstract keyword تو وہ simple methods ہوتا ہے جو کہ ہم پہلے سے بناتے ہوئے error fourth point جو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ abstract class جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس کا object نہیں بن سکتا یہ بھی point ہے جو کہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب یہ جو abstract class ہے اس کا object نہیں بن سکتا اس کی implementation ہی نہیں ہے تو اس کا object بنا کے ہمیں کرنا ہی کیا ہے ضرورت نہیں ہے کیونکہ جتنی بھی child glasses ہوتی ہیں implementation تو وہاں پہ ہوتی ہے abstract class کے اندر implementation ہوتی نہیں ہے جب implementation ہی نہیں ہے تو object بنا کے کریں گے ہی کیا تو یہ چیزہ آپ اپنے دھیان میں رکھنے ہیں تو آئیں پروگرام سے سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس پروگرام کو achieve کر سکتے ہیں جوا کے اندر اب یہاں پہ آجاؤ ہم کہہ دھتے ہیں ڈی کے اندر آگے یہاں پہ سمپل جوا کا project بنالو یہاں پہ آپ لکھ دو abstract demo کے نیم سے ایک source نام کی package بن گیا اور source package کے اندر ہم نے right click کر نا ہے اور یہاں پہ ایک simple سی class بنا دو ایک runner کے نام سے ایک class بنا دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک class ہوگو اب اس کے اندر کیا ہو نا ہے ہمارے پاس اس کے اندر ایک main method بنا دیں تو main method ہمارے پاس یہاں پہ ایک آج اندر دیں یا میں main method provide نہیں پہت دیں ایک میرے main method ہمارے پاس ہم نے اس کے اندر بنا دی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک class بنا دو سیمبل سی جو کہ ہوگی abstract class تو abstract keyword use کرو اور class vehicle نام سے ایک class بنا دو اور اس کے اندر جتنے بھی method بنا وہ کے abstract بنا تو abstract method ہم اس کے اندر بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو abstract void and start اور اس کی ہم body نہیں بنا تے اب یہاں پہ دیکھو اگر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں تو یہ ہمیں error provide کرنے لگ پڑا کیونکہ اس کے اندر یہاں پہ دیکھو abstract method start entire vehicle can only be defined by abstract class تو abstract method صرف abstract class کی اندر ہی ہو سکتے ہیں یہ چیز یہاں پہ میں نے آپ کو دیکھا دیکھو اب ایک simple class بناتے ہیں اور یہاں پہ اس سے پہلے ایک اور چیز دیکھو اور اس کی body provide کر دو اور یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی error نہیں آرہا صحیح سے run ہو جائے گا اب ابھی کے لئے ہم اس کو absent بنا دیتا ایک اور class class car extend یہاں پہ اسی چیز class car extend and ھیک ٹھیک ہے کس کو کرنا ہے vehicle glass کو کرنا ہے ہم next ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس نے error provide کر دی error دیکھو کیا ہے add unimplemented methods کون سے اس کی implementation provide کرنا اس کے لیے لازمی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ click اور implementation اور یہاں پہ دیکھو error چلے گیا تو ابھی دیکھو یہاں پہ میں ابھی کے لیے provide کر دیتا ہوں car car start using key ٹھیک ہے اب یہ چیز ہمارے پاس آ چکی ہے تو ایک اور چیز میں نے آپ کو بتا ئی تھی ki abstract class کا object کیا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا میں نے آپ کو بتا نہیں بن سکتا ہے یہ پہ implementation میں دیکھو کیا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا تو یہاں پہ دیکھو vehicle class v is equal to new and vehicle class تو یہ دیکھو اس کا object جب ہم نے بنایا اس نے کہا کہ implementation یہاں پر ہی provide کر تو اس طرح کی چیز تو ہمیں کرنی نہیں ہے کیونکہ main method کی اندر implementation provide کر کے ہمیں کرنا ہی کیا ہے اگر اس کے اندر 1000 method ہوں گے تو کیا thousands of method کی implementation میں یہاں پہ provide کروں ہوگا تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی اس وجہ سے یہاں پہ اس کا object نہیں بنایا جاتا اس کی جو بھی implemented glasses ہوتی ہیں جس طرح کہ car ہے ہمارے پاس اس کا object ہمارے پاس بنایا جاتا ہے تو car ہمارے پاس کیا ہے small میں تو ہم بناتے ہیں یہاں پہ car object تو car c is equal to new car اور یہاں پہ ہم اس کو close کر دیتے ہیں car dot start تو یہ چیز ہمارے پاس ہو گئے اب اس کو right click کرو run java application اب یہ دیکھو car start using key تو اس کا جتنا بھی اب اب اس کی implementation یہاں پہ وہ provide کر رہا اب اگر simple س میں class بنائوں class bike کے name سے اور وہ d اس class کو extend کریں کس class کو vehicle glass کو تو وہ اس کو extend کریں گی اور یہاں پہ بھی مجھے اس کی implementation provide کرنا لازمی ہو بھی تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں by start using key ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ہمارے پاس یہ چیز اب اس class کا میں object منا سکتا ہوں تو میں گیا کروں گا یہاں پہ by b is equal to new and by b dot start اب دیکھنا ہمارے پاس output کیا آئی تو run java application اور یہ دیکھو ہمارے پاس آرہی ہے یہ چیز تو یہ ہوتی ہے abstraction کو ہم achieve کس طرح سے کر سکتے اب یہاں پہ دیکھو کوئی بھی اگر میں simple method بناتا ہوں یہاں پہ void show کے name سے اور اس کی implementation میں یہاں پہ provide کر دیتا ہوں ایک اور career method ہوتا تو جو اس کی child class ہوتی ہے اس کی یہ responsibility کے اندر نہیں آتا جو default method ہے ان کی implementation بھی provide تو یہاں پہ error provide نہیں کرتا کیونکہ اس کی implementation جو ہے وہ یہاں پہ ہو چکی تو یہ چیز ہوتی ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم default method بناتے ہیں یہ method ہم نہیں بناتے تو اس کا مطلب ہے ہم 0% achieve کر رہے ہیں abstraction کو اگر ہم یہ method نہیں بناتے صرف یہ بناتے ہیں یا پھر سارے زارے method abstract ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم 100% abstraction کو achieve کر رہے ہیں تو یہ تھا آج کا lecture جس کے اندر ہم abstraction کے بارے میں پاک کی تھینک ی موسیقی موسیقی